اسلام علیکم سٹرلنگ لرنی میں خوش آمدیت آج کے اس لیکچر میں ہمیں فسٹیر کی بات کریں گے اور اس میں ہمارا یہ اٹھاروان لیکچر ہے 2.5 نمیریکل ہم نے آج کرنا ہے چپٹر 2 کے نمیریکل ہم نے سٹارٹ کر لی تھے لاس لیکچر میں چار نمیریکل کیے تھے ابھی 2.5 سے آگیا ہم انشاءاللہ نمیریکل کرنے کی جتنے ہو سکے کوشش کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں جن نمیریکل چیپٹر نمبر 2 ٹھیک ہے 2.5 کے سٹیٹمنٹ دیکھ لیں پھر میں اس کو سائٹ پہ کر لیتا ہوں if vector b is added to vector a the resultant is 6i plus j کرے vector a کو اگر میں b کے اندر add کروں میرے پاس آتا ہے 6i plus j اور اگر میں b subtracted from a a minus b کروں میرے پاس کیا بنتا ہے minus 4i plus 7j a اور b find کریں magnitude of a to find کرنا ہے ہم نے magnitude of a numerical ہے آپ کے پاس 2.5 ٹھیک ہے magnitude of a ہم نے find کرنی ہے شریف کے پاس اب دیکھیں یہ جو question کے statement کیوں accordingly a plus b اور a minus b یہ دو آپ کے پاس simultaneous equations بن گئی ہیں اگر simultaneous equations solve کرنی آتی ہے تو یہ solve کرنا آسان ہے مجھے اگر a find کرنا ہے اور b find کرنا تو میں کیسے کروں گا میں اگر اس کو equation 1 کہہ دیتا ہوں اور equation 2 کہہ دیتا ہوں تو میں کیا کروں میں اگر اس کو بی کا sign different ہے a کا sign same اگر انداروں کو add کروں تو b cut جائے اور a بجے کر مجھے a ہی چاہیے میں کروں گا adding 1 and 2 equation 1 and 2 add کرتے ہوئے a plus b equals to 6 6i plus j left hand side left hand side right hand side right hand side 6i plus j squared کروں گا a minus b کے ساتھ جو کیا answer آئے گا minus 4i plus 7j ٹھیک گئے انداروں add کرنے سے یہ اس میں آپ کے ساتھ b اور b cut گئے یہ آپ کے پاس 2a vector بن گیا اور 6i میں سے 4 نکلے گا 2i plus 8j یہ آپ کے پاس 2a جو ہے 2i plus 8j آگیا 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 2 اپنے a کی value find کرنی ہے تو 2 جو ہے 2i plus 3j جمع 1 under root آج گا c کی value آپ کے پاس آج گی 26 کا under root آج گا el point something is value آج گ جو ہو گی c equals to 5 point 1 ھیک اس کی magnitude ہم نے یہ find کر لیے c is equal to 5 1 اور direction کیلئے کیا کرنا theta find theta formula کیا ہے ہمارے پاس tan inverse اور اوپر آتی ہے y component اور نیچے آتا x component ٹھیک tan inverse ہوتا ہے perpendicular over base y component آتا اور اس میں جو resultant آ ہے یہ perpendicular ہے اور یہ base perpendicular over base minus 1 over 5 آجائے گا تو یہاں سے theta نکلے گا وہ آپ کے پاس ہے اس کا inverse نکال لیں کمیوٹر سے تھوڑا سا ٹائم لگے گا g values کیا یہ ہے میرے پاس 11 11 ڈیگری ڈیگری ٹھیک ہے اب یہ 11 ڈیگری ہے theta کی value ڈیگری سے میرے پاس 11 ڈیگری آئی ہے لیکن چیز دیکھیں یہ y component negative تھا اور x component positive تھا اگر اگر میں پیچھے lecture میں پڑھا تھا 1st 3rd quadrant system میں x positive x positive x positive positive ادھر اور y negative ادھر ہمارا angle 11 ڈیگری بنے گا theta وہ اس plane کے ساتھ بنے گا یہاں پہ x x کے ساتھ angle بنے گا یہاں پہ 11 ڈیگری ہوگا جو original angle total ہوگا وہ کتنا ہو جائے گا یہ جو کہ 360 میں سے 11 ڈیگری کو minus کر دیں تو 349 ڈیگری ہوگا یہاں x x کے ساتھ یہی angle بنے ٹھیک ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ angle ہے یہ negative میں آتھ اور ویسے بھی یہ angle ہم نے اس کی کس quadrant کے اندر یہ چیز exist کر رہی ہے value ویکٹر کس quadrant میں exist کر رہا تو وہ بھی ہم نے چیک کرنا ہوتا اس کو ڈی جو ہے اس کو کر لیتے 3 a minus 2 اس میں ویکٹر جو آئے گا آپ کے پاس equals to 3 into a کی value لگا دیں یہاں پہ 2i plus 3j minus 2 بھی کی value لگا دیں جو کہ 3i اور minus 4j values calculation کریں 3 2 6 i plus 9 j minus 6 i plus 8 j 6 i minus 6 i کیا ہو جائے گا اس کانسر 0 6 i میں سے 6 i جائیں گے جہاں پہ 0 i مطلب جو اس کا x component 0 ہو گیا اور y component دونوں add ہو جائیں گے 9 plus 8 17 j اب اس کی magnitude find کرنی ہے magnitude کرنی کیا کریں x component plus y component کا square under root 0 plus 17 square under root 17 0 plus 17 scale 17 scale root سے گٹے گا تو آپ کے پاس answer آجے گا d is equal to 17 magnitude آپ کے پاس 17 آگئی d is equal to 17 17 اور اس کا angle theta find کرنا ہے اس طرح جس پیچھلے کیا تھا theta equals to 10 inverse y component over x y component یہاں پہ کیا ہے 17 اور x کتنا ہے 0 0 theta equals to 10 inverse of 70 0 infinity inverse لے تو کیا آنسر آتا ہے 90 degree 90 degree 10 90 infinity inverse لیں گے تو 90 degree اور دونوں positive value ہیں اس وقت پہ نہیں کرنی پڑے گی ٹھیک گے اس کے بعد نیکس نمیریکل دیکھ لیں جی نیکس نمیریکل ہمارے پاس ہے find the angle between two vectors a ہے اور b دو vectors ہی گئے ان کے درمیان angle find 2.7 5 5 plus j vector a ہے آپ کے پاس 5 i plus j اور vector b ہے آپ کے پاس 2 i plus 4 j 2.7 امیریکل ہے اس میں دو vectors دیں گے اس میں اس کا angle in between ہم نے find کر نا کیسے کریں گے جی angle between the vectors theta find کر na ہے تو اس کے لیے میرے پاس formula ہیں وہ میں استعمال کر سکتا ہوں for example میں a اور b کے درمیان theta جو ہے وہ find کر نا تو میں کیا کروں گا میرے پاس formula ہیں ایک ہے a dot product والا formula a b cos theta اور a cross product والا جو دو vectors کے درمیان مجھے angle بتا سکتا ہے میں یہاں پہ dot product والا formula a dot b والا استعمال کر کے dot product نکالنا آسان ہے cross product کے نسبت اور cross product میں unit vector والی side بھی دیں نہیں پڑتی ہے اس طرح unit vector بھی لگانا پڑتا ہے اس وجہ سے میں dot product کو استعمال کروں to a dot b is equal to a b cos theta تو پہلے اگر theta find کرنا تو cos theta ادھر رہ جائے گا اس طرف cos theta رہ جائے گا اور a dot b کا جو answer آرہا ہے اس کے نیچے میں اگر a b magnitude کو multiply کر دوں تو یہاں سے میرے پاس اسی جو value نکالنا ہے تو cos آرہا دوسرے طرف inverse ہو جائے گا a dot b over a b یہ میرے پاس formula بنتا ہے جس کو میں نے solve کر کے find out کرنا تو پہلے میں سب سے پہلے اس کے اندر کو جو جیسے required ہے ایک مجھے a dot b required اور پھر دونوں کی magazine نکال کے آپ اسے multiply پہلے a dot b نکال لوں گا ایکٹر a 5 i plus j و b 2 i plus 4 dot product جیسے i dot j j dot k dot i dot i i dot dot جیسے ہوتی جائے گی a dot b آپ کے پاس آجے گا 5 into 2 i into i اور یہ بھی آپ کو بتا ہے کہ i into i j into j یا k dot k سب کا انصر کہتا 1 1 1 ٹھیک ہے اور i dot j plus 5 into 4 i dot j plus 1 plus 2 یہ 1 into 2 ہو جائے گا اور j dot i اور plus 4 j dot j i dot i 1 بن جائے گا یہاں پہ 10 آ جائے گا اور 7 1 لگا دیں گے یہ 20 ہو جائے گا اور i dot j 0 ہو جائے گا اور یہاں پہ 2 لگا دیں گا j dot i b 0 جائے گا plus 4 اور اس کے ساتھ j dot j 1 1 جائے گا 10 ones are 10 plus 0 plus 0 plus 4 a dot b کا میرے پاس answer آئے گا وہ آجے گا 14 10 اب a اور b کی جو magnitude ہے اس کو لیدھا لیدھا find out کر لیتے ہیں a vector کی magnitude کیا ہوگی اس پیاس سے لکھ لیں یا simple لکھ لیں مجھے یہاں پہ a b بھی چاہیے a vector میرے پاس 5 x square plus y 25 بن جائے گا under root اس کی value آجے 5 point 1 اس طرح b کی magnitude نکال لیں ادھر نیچھے نکال لیں b کی magnitude میں آپ پاس 2 کا سکیئر پلس 4 کا سکیئر جائے گا جو کہ 20 بنے گا 20 کا ڈر root جب لیں گے 20 ڈر بنے گا اور یہ کانسر آپ کے پاس آجے گا 4 point 5 4 5 5 ویکٹر a کی میرے شیوٹ آپ کے پاس 5 point 1 یہ نظر آرہی آپ کو اور ویکٹر b کی cause inverse a b کانسر آجتا چودہ اور a کانسر آجتا 5 شریع ایک ضرب b کانسر آجتا چار شریع 5 ان کو آپ سے ملٹیپلائی کریں ملٹیپلائی کرنے کے بعد ان دونوں کا ملٹیپلائی کر کے اس پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں کلکولیٹر کمپیوٹر کا تو آپ کے پاس 0.61 دو پوائنٹ تک لینا اس سے آگے جاتا ہو تو اس کو شوڑ دینا تو ثیٹا فائنڈ کرنا 0.61 کا cause inverse لیں گے تو آپ کے پاس آنسر کیا آئے گا ثیٹا equal to 52 ڈیگری تو ثیٹا آپ کے پاس کیا آرہا 52 ڈیگری یہ ہماری جو ریکوائیڈ چیز تھی جو اس نے پوچھی تھی ہم سے وہ آگیا ٹھیک ہے تو 2.7 3 نمیریکل ہم نے کر لی ہیں اس لیکچر میں اور لیکچر بھی کافی لمبا ہو گیا تو ہم اس کو یہ پہ ختم کریں گے 2.7 تک ختم کر دیا اور یہ ویکٹرز بارے نمیریکل ہیں اس سے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن مقصد ان کا ہے کہ سمجھ کرنے کے قابل ہونا ہم نے اس کی سپیڈ مار کے کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے ہم چیزوں کو سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ کہیں پہ تیز ہی آ جائیں گے سلو ہو جائیں گے تو ہمیشہ کی طرح دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اور اللہ آپ کا نگے بان